ال جن شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے کہو کہ مجھے وحی کی گئی ہے کہ جنات کی ایک جماعت نے قرآن سنا تو انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے جو ہدایت کی راہ بتاتا ہے تو ہم اس پر ایمان لائے اور ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں گے اور یہ کہ ہمارے رب کی شان بہت بلند ہے اس نے نہ کوئی بیوی بنائی ہے اور نہ اولاد اور یہ کہ ہمارا نادان شخص اللہ کے بارے میں بہت خلاف حق باتیں کہتا تھا اور ہم نے گمان کیا تھا کہ انسان اور جن خدا کی شان میں کبھی جھوٹ بات نہ کہیں گے اور یہ کہ انسانوں میں کچھ ایسے تھے جو جنات میں سے باز کی پناہ لیتے تھے تو انہوں نے جنوں کا غرور اور پڑھا دیا اور یہ کہ انہوں نے بھی گمان کیا جیسا تمہارا گمان تھا کہ اللہ کسی کو نہ اٹھائے گا اور ہم نے آسمان کا جائزہ لیا تو ہم نے پایا کہ وہ سخت پہرے داروں اور شولوں سے بھرا ہوا ہے اور ہم اس کے باس ٹھکانوں میں سننے کے لیے بیٹھا کرتے تھے سو اب جو کوئی سننا چاہتا ہے تو وہ اپنے لیے ایک تیار شولہ پاتا ہے اور ہم نہیں جانتے کہ یہ زمین والوں کے لیے کوئی برائی چاہی گئی ہے یا ان کے رب نے ان کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا ہے اور یہ کہ ہم میں باز نیک ہیں اور باز اور طرح کے ہم مختلف طریقوں پر ہیں اور یہ کہ ہم نے سمجھ لیا کہ ہم زمین میں اللہ کو ہرا نہیں سکتے اور نہ بھاگ کر اس کو ہرا سکتے ہیں اور یہ کہ ہم نے جب ہدایت کی بات سنی تو ہم اس پر ایمان لائے پس جو شخص اپنے رب پر ایمان لائے گا تو اس کو نہ کسی کمی کا اندیشہ ہوگا اور نہ زیادتی کا اور یہ کہ ہم میں باز فرما پردار ہیں اور ہم میں باز بے راہ ہیں پس جس نے فرما پرداری کی تو انہوں نے بھلائی کا راستہ ڈھون لیا اور جو لوگ بے راہ ہیں تو وہ دوزخ کے اندھن ہوں گے اور مجھے وہی کی گئی ہے کہ یہ لوگ اگر راستے پر قائم ہو جاتے تو ہم ان کو خوب سیراب کرتے تاکہ اس میں ان کو آزمائیں اور جو شخص اپنے رب کی یاد سے اعراض کرے گا تو وہ اس کو سخت عذاب میں مبتلا کرے گا اور یہ کہ مسجدیں اللہ کے لیے ہیں پس تم اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو اور یہ کہ جب اللہ کا بندہ اس کو پکارنے کے لیے کھڑا ہو تو لوگ اس پر ٹوٹ پڑھنے کے لیے تیار ہو گئے کیونکہ میں صرف اپنے رب کو پکارتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا کہو کہ میں تم لوگوں کے لیے نہ کسی نقصان کا اختیار رکھتا ہوں اور نہ کسی بھلائی کا کہو کہ مجھ کو اللہ سے کوئی بچا نہیں سکتا اور نہ میں اس کے سوا کوئی پناہ پا سکتا ہوں پس اللہ ہی کی طرف سے ہے پہنچا دینا اور اس کے پیغاموں کی ادائی کی ہے اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا تو اس کے لیے جہنم کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے یہاں تک کہ جب وہ دیکھیں گے اس چیز کو جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے تو وہ جان لیں گے کہ کس کے مددگار کمزور ہیں اور کون تعداد میں کم ہے کہو کہ میں نہیں جانتا کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ قریب ہے یا میرے رب نے اس کے لیے لمبی مدد مقرر کر رکھی ہے غیب کا جاننے والا وہی ہے وہ اپنے غیب پر کسی کو متعلہ نہیں کرتا سوائے اس رسول کے جس کو اس نے پسند کیا ہو تو وہ اس کے آگے اور پیچھے محافظ لگا دیتا ہے تاکہ اللہ جان لے کہ انہوں نے اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے ہیں اور وہ ان کے ماحول کا احاطہ کیے ہوئے ہیں اور اس نے ہر چیز کو گن رکھا ہے موسیقی 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 موسیقی